کہ تار کون سی ہے پائپ کون سی ہے فٹنگ کریں گے کیسے کہ ہوگی تو تار کا سائز کیا ہے تار کی گیج کیا ہے پائپ کی گیج کیا ہے تو ریٹ کیا ہے تو ویڈیو کلاسٹر دیکھنا فٹنگ کے ساتھ آپ کو اس کا ریٹ بتاؤں گا کہ اسلام علیکم ویورز جی ویورز میں اس کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں سٹیل کی ریزر وائر ٹھیک ہے اس کی مکمل اسٹالیشن کے ساتھ فٹنگ کے ساتھ آپ کو اس کا ریٹ بتاؤں گا کہ آج تاریخ ہے سات مارچ تو دوزر تئیس کیا ریٹ ہے اس کا فریم کے ساتھ فٹنگ کے ساتھ تو ویڈیو کلاسٹر دیکھنا تاکہ آپ کو میں اس کی مکمل گائیڈ کر سکوں کہ تار کون سی ہے پائپ کون سی ہے فٹنگ کریں گے کیسے کہ ہوگی تو تار کا سائز کیا ہے تار کی گیج کیا ہے پائپ کی گیج کیا ہے تو ریٹ کیا ہے تو ویڈیو کلاسٹر دیکھنا یہ ہم نے تیس فٹنگ ہے گھر کے باہر لگائی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا جو پائپ کا فریم بنایا ہے ایک انچ بھی ایک انچ کی پائپ ہے یہ دیکھیں ایک انچ بھی ایک انچ کا پائپ استعمال کی ہے گوھر میں ایک نیچے پائپ ہے ایک اوپر پائپ ہے تو اس کا جو رینگ ہے رینگ اس کا 18 انچ کا ڈیرڈ فٹ کا جو ریزر وائر ہے 18 انچ کا رینگ ہے بلیک پینٹ کر دی ہے میہٹ اس کو ساتھ ہی تو ریزر وائر ہے سٹیل کی سٹیل کی نہیں ہوتی جست ہوتی ہے اس کے اوپر سٹیل کی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو اس کو زانگنی جلدی آتا مثلا کہ آپ کے پانچ سے چھ سال ایزلی نکال جاتی ہے یہ چیز ہوگی پائپ کی گیج پائپ کی گیج آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اٹھارا گیج کر سکتے ہیں بیس گیج کر سکتے ہیں اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کونسی گیج استعمال کرنی ہے آپ نے سمپلی اوپر ریزر وائر لگانی ہے نیچے سپورٹ لگانی ہے جیسے ادھر پیلر کے نیچے ایک سپورٹ لگی ہے ایک سپورٹ یہ پیلر کے نیچے آگی تو اسے سے نہیں یہ پیلر کے نیچے اور وہ لاسٹرل پیلر کے نیچے سپورٹ آگی بس ایسے سپورٹ دے کے فاصل فاصل پر آپ نے لگانی ہوتی ہے تو میں کہہ اتنا ویٹ نہیں ہوتا اس کا صرف تیز ہوتی ہے یہ فرینڈ والی ہے بیک والی بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جیسے کی بیک سیڈ والی ہے بیک سیڈ والی ہم نے نیچے سے دو انچ اٹھا کے گیپ دیکھ اس کو لگا دیا ہے فریم کو اس کے 30 فٹ لمبا فرینڈ ہے اس کا فرینڈ اسی طرح ہی ہے اٹھارہ انچ اور رنگ آگیا اٹھار انچ کا پائپ آگیا تو اس کو سپورٹ یہ دے دی ایک سپورٹ یہ دے دی ایک ادھر سپورٹ ہے اور یہ اس میں دو چار دو چھے سات سات سپورٹیں دی ہم نے تو اس الحمدللہ اچھی خاصی کور ہو گیا ہے سیپ ہے کافی گنی ہے یہ فریم تو بس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا اچھا اس کا ریٹ بتانا بھول گیا جو اس کا ریٹ آج کی دیٹ میں جو اس کا ریٹ چار رہا ہے آٹھ سوٹ پر رنگ فٹ کے ساتھ چار رہا ہے بس ہے کہ سکیر فٹ نہیں ڈیر فٹ کی نہیں ہم بیچ لیں گے رنگ فٹ میں اگر یہ آپ کی بیس فٹ ہے یا تیس فٹ ہے تو آٹھ سو روپے رنگ فٹ کے حساب سے یہ آپ کی اسٹال ہو جائے گی تو اگر کسی بائی نہیں لگوانی ہو راولپنڈی اور سلامبت کی آریا میں تو نیچے دیئے کے نمبر پر راپتہ کریں کوئی بائی کے سوال ہو تو مجھے میرے بار ساب نمبر پر یا کال پر راپتہ کر سکتے ہیں راولپنڈی اور سلامبت کی آریا میں تو اگر کسی کے بائی کے سوال کرنا ہو اس کے بارے پوچھنا ہو کون سے تار لگانی ہے جو بات میں بتانے بول گیا ہوں تو مجھے کمیٹس بوکس میں بتائیں آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ اپنا خیار رکھنا چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی سٹیل کی سٹینل سٹیل کی ایم سٹیل کی ریزر وائر گر میں جو بھی کام ہوتا ہے آپ کا لوہے کا یا ویڈیو کا اس کی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو اسی کے ساتھ میں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں آپ نیسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ